نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم امبابا اب انسان دنیا میں تو آ گیا اور رہ رہا ہے اس کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے دشمن کی طرف سے کہاں کہاں کیسے وار ہو سکتے ہیں اس کی سٹریٹیجی کیا ہو سکتی ہے اور اسے خود کیا کرنا ہے اپنے دفاع کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کے لیے لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے پاس اور بھی ٹولز ہونے چاہیے اب یہ سفر اس کو کرنا ہے راستہ اس کو پتا چل رہا ہے تو اس کو حصی مثال سے سمجھتے ہیں کہ جب انسان کو کسی بھی سفر پہ جانا ہو اس نے اپنا ایک ٹارگٹ متعین کر لیا اور وہ ٹارگٹ مثلا کہہ لیجئے یہاں سے بھومنگم ہے تو اس کو اگر یہاں سے بھومنگم جانا ہے تو راستہ تو کلیر ہے اس کو معلوم ہے اور اس راستے پہ چلنے کے لیے دو روشنیاں اسے چاہیے دو روشنیاں ایک روشنی بیرونی ہے اور ایک اندرونی ہے بیرونی روشنی اگر سورج نکلا ہوا ہے تب کافی ہے رات چاندنی ہے اور اس کی روشنی ہے تو کافی ہے نہیں تو ہیڈ لائٹس ہو سٹریٹ لائٹس ہو پیدل چل رہا ہے تو ٹورچ ہو کوئی لالتین ہو یعنی کچھ نہ کچھ ہو ایسی کوئی روشنی جس پہ وہ راستے کو دیکھ سکے دیکھ راستہ تو سیدھا ہی اپنی جگہ پہ رہتا ہے رات میں بھی رہتا ہے دن میں بھی رہتا ہے وہ تو بدلتا نہیں لیکن جانے والے کو چلنے والے کو اس پر روشنی چاہیے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روڈ کس طرح جاری ہے یہاں کرو رہی ہے یہاں گھو رہی ہے یہاں اوپر یہاں نیچے تو وہ تو جب روشنی ہوگی تو ہی نظر آئے گا نمبر دو اندرونی روشنی یہ اندرونی روشنی یہ اس کی نظر ہے آئی سائٹ ان کی روشنی میں بھی اندھا ہے تو نہیں چلا سکتا سورج اس کی گاڑی میں لاکھے رکھ دیا جائے پیدل اس کی ہاتھ میں رکھ دیا جائے نہیں چلا سکتا روشنی سے کیا فرم کیونکہ اندرونی روشنی نہیں ہے تو اسی طرح رات میں کسی دن میں وہ نہیں چل سکے گا جب تک کہ اس کے پاس یہ روشنی موجود ہے تو دونوں روشنیاں ہوں گی تو سفر ٹھیک ہوگا یہ دونوں روشنیاں مثال ہیں علامت ہیں اندرونی روشنی اور بیرونی روشنی بیرونی جو روشنی ہے یہ علم دین ہے یہ شریعت کا علم ہے معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا حدود متعین کی کیونکہ روشنی سے حدود ہی چک کی جاتی ہے راستہ نظر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس لین سے دوسری طرف جانے میں یہ گروپڑ ہوگی میں اپنے در سے باہر نکل رہا ہوں یہ غلط ہو رہا ہے یہ حد ہے یہ راستہ ہے اس سے اتروں گا تو گر جاؤں گا اس سے نیچے گیا تو گاڑی باہر ہو جائے گی تو اپنی لین میں رہتا ہے اپنے طریقے پر رہتا ہے اسی کے اندرہ تھوڑا منور کرنے کا تو ہوتا ہے کہ اس وٹس کے اندر ہی رہے لیکن بہت زیادہ ہو تو خود اسے اندازہ ہوتا ہے یہ زیادہ ہو جائے غافل اور راستہ کی طرح توجہ نہ کرے تو اللہ معاف فرمائے غلط ایگزٹ لے کے یا بکل حادثہ ہی ہو جائے اور گریت پڑے کے بکلی تباہ و برباد ہو جائے کبھی وہ جان لیوا ہو سکتا ہے کبھی اسی طرح علم ہونا بہت ضروری ہے ایک گنیادی علم جس سے وہ راستہ نظر بھی آئے اور اس کی حدود سمجھ میں آئے اس شریعت کا علم ہے بنیادی علم اس پر الگ بات کرے دی جو فرض ہے ہر انسان کے لئے اور دوسرا علم دوسری روشنی دل کے بیرونی روشنی تھی یہ تو علم ہوا اور اندرونی روشنی یہ دل کی صفائی ہے دل کا تسکیہ ہے کہ دل کا آئینہ اتنا صاف و شفاف ہو کہ سیتھ رو دیکھ سکے سمجھ میں آئے کہ کیا ہے چیزوں کو دیکھ کے پرک سکے تو روشنی بہت ہے بہار یعنی علم بہت ہے لیکن اس پورے علم سے اصل مقصد کیا لینا ہے اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے کب اس کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ اس کو پتہ چلے گا دل کے اصلاح کے ساتھ تسکیہ کے ساتھ دل میں مثلا نفرت ہے اور باہر سے وہ جیسے بھی بات کر لے فائدہ نہیں ہوگا دل کے اندر عجیب قسم کا بخل ہے اب باہر وہ مجبوری میں کچھ پیسہ خرچ بھی کرتا ہے تو فائدہ نہیں ہوگا تو بظاہر جو بھی وہ کر رہا ہے ظاہر میں کچھ دکھا رہا ہے اپنے اخلاق بھی اپنے انداز بھی لیکن وہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے دل سے نہیں ہے تو اس کو کام نہیں آنے والا ظاہر میں کہتا بھی ہے کلمہ اور دل میں نہیں رکھتا ہے اس سب پر اعتقاد اللہ کو نہیں مانتا منافق ہے داری باتے بظاہر لوگ اس کا مسلمان سمجھے اور خود بھی اپنے آپ کو سمجھتا رہے لیکن وہ اپنے دل کا حال جانتا ہے تو وہ واقعتاً کر رہا ہے کہ نہیں اسی طرح عمل کر رہا ہے جانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے پڑھا رہا ہے لیکن طریقہ کاری کے ساتھ پڑھا رہا ہے کیونکہ دل اس کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے لئے کر نہیں رہا تو دل کی جل بیماریاں ہیں ان کو جاننا تنہیں گے اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت سارے لوگ محض جو علم حاصل کرتے ہیں دین کا بھی کرتے ہیں تب بھی اور پڑے آلہ لیول پہ کرتے ہیں تب بھی انہیں وہ خاتر خواہ فائدہ نہیں ہو پاتا فائدہ تو ہونا چاہیے تکیوں نہیں ہو رہا اس لئے نہیں ہو رہا کہ اس کے ساتھ تسکیہ نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو اور کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے مقصد سے دور ہو گئے اسی طریقے سے یہ بظاہر پنگیاں کرتے ہیں اس کو ضائع کر رہے ہیں گوئے ہیں ساری کے سارے لیکی بکٹس ہیں عبادت کر کے وہ جمع تو کر لیتا ہے اللہ کی رحمت نماز پڑھی ہے لیکن اس کے ساتھ دو نمبریاں بھی کرتا ہے کرتا ہے تو اللہ کے لئے نہیں کرتا پھر وہ ساری چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیتا یہ دونوں روشنی ہونا ضروری ہے ہدایت پہ رہنے کے لئے بھی ہدایت پانے کے لئے بھی اور ٹریک پہ رہے کے اپنی مقصد اپنی منزل تک پہنچے رہا بس شرط یہ ہے کہ قدم راہ میں رہے معلوم رہے حدود اور نیت ٹھیک رہے صحیح طریقے سے رہے اس کو خراب کرنے والی کوئی اور گربر چیز دا ہو اور انسان ہے ذری بات ہے تو کبھی کبھی غلطی کرے گا تو جب جب غلطی کرے پلٹ کے واپس آ جائے رونگ ایگزٹ لے لیا تو احمقوں کی طرح اسی رونگ ایگزٹ میں لگ گئے اور انجوائی کی چلے جا رہے ہیں ہم پارٹی کر رہے ہیں اسی میں اب تو غلط ہوئی گا نیت ٹرلو اس طرح بھی دیکھ لیں کیا ہے یہاں کیا ہو رہا ہو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ طرح یہ بات ہے منزل کھوٹی ہو جائے گی دور ہو جائے گی اب اسی انالیجی میں چھوٹی سی بات اور اگر دیکھ لیں کہ اگر سمت درست نہیں ہے راستہ نہ نظر آنے کی وجہ سے اور غلط سمت میں جا رہا ہے تو بھلے کتنی ہی رفتار سے جائے اور بہت ہوشیاری کے ساتھ سمجھ رہا ہو کہ میں بلکل ٹھیک جا رہا ہوں تو یہ بلکل ہی نادان احمق الٹے راستے میں چلا جا رہا ہے اڑک دوسری طرف کا راستہ پکڑ لیا تو ظاہری بات ہے یہ اس کو منزل تک نہیں پہنچائے گا بلکہ منزل کے خلاف جتنی رفتار بڑھاتا جائے گا اتنی ہی دوری اس کو ہوتی جائے گی اس میں تو اپنے آپ کو یوٹرن کر کے صحیح جگہ پہ لانا ہوگا اللہ کہہ رہے کہ اس سے بات سمجھ میں آئے لیکن یہ بہت ہی ضروری ہیں دنیا دی چیزیں یہ سب کو معلوم ہے کوئی نئی باتیں نہیں ہیں لیکن یہ ذرا جب تک سٹرکچرڈ نہ ہو ذہن میں کلیر الگریدم نہ ہو پروٹکول نہ ہو چیک لسٹ نہ ہو تو چیزیں میں سو جاتی ہیں ان پہ آپ ڈیویلپ خود بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں کری رہے ہوں گا اور آپ پہلے سے بھی کرتے ہوں گے انشاء اللہ لیکن یہ غور کرنے کی چیزیں اللہ میں سمجھ شعورتہ فرمائے اگلے کلیپ میں باقی بات کریں